موسیقی ایکیٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے جی انٹیگریشن جو کہ چپٹر نمبر 3 ہے اس پر جو ٹاپک آدم کور کریں گے وہ ہے ڈی وائی انڈل وائی اور سم جنرل فرمولائی آف انٹیگریشن اب ان سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیٹ کے اندر ہمارے پاس کس طرح کے امسی کیوز آئیں گے اور ہم ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں یہاں پہ ہم ٹائم سیو کریں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ شارٹ کٹ میٹھٹ کیا ہے سب سے پہلے ہے ڈی وائی انڈ ڈی وائی او دہ فنکشن f of x ایکلز x2 when x ایکلز 2 and dx ایکلز 0.01 is option number a option number b, c and d اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ڈی وائی انڈ ڈیل وائی کے در میں ہمیں ڈیفرنس کیا ہے اب اس کنسپٹ کو اگر میں شارٹ فرم میں بتا دوں this is my axe axis this is my y axis ٹھیک ہے and اگر میں یہاں پہ کرو کوئی ڈراؤ کر دوں suppose یہ میری کرو ہے تھوڑے سی صافرنٹ سے ڈراؤ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک کرو ہے اور ایک لائن ہے for example this is the line چلیں میں یہاں پہ ڈراؤ کرتا ہوں یہ ایک لائن ہے جو کہ جب دونوں پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کرو کو کراس کر دے گی تو دیکھے لائے گی سیکنٹ لائن اب اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ جو ہے what is this point this point is یہ پوائنٹ کلائے گا x and f of x ٹھیک ہے x and f of x جبکہ اگر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں تو what is this point یہ پوائنٹ کلاتا ہے x plus delta x یعنی یہ پسیسہ ہو گیا اور f of x اور f of x plus delta x ٹھیک ہے f of x plus delta x اور ڈینیٹ ہو گیا آپ کو آئیڈیا ہو گیا بیسیکلی مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ what is del y and d y اب اگر آپ یہاں سے دیکھیں جو چینج آئی ہے y کے اندر پہلے y اتنا تھا پہلے y اتنا تھا اب y جو ہے وہ اتنا ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو بیسیکلی اگر چینج کی بات کیجئے تو this is a change یہ چینج ہے ٹھیک ہے یہ چینج in y ہے why چینج in y تو سمجھ آگی this is called del y جبکہ what is d y اگر میں اس چینج کو مطلب اگر میں یہاں پہ اس کے پرلے لیکن لائن درو کرلوں یہ لائن بکہز یہاں سے لے کے یہ تک دسٹنس یہ دسٹنس جو تھا یہ مارے پاس del y ہے اب اس طرح اگر میں اس چینج کو سمال کرتے 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 یہاں تک لیا ہوں کہ یہ ایک ٹینجنٹ لائن بن جائے کیا بن جائے ایک ٹینجنٹ لائن یلو کلر کے اندر ہم بنا رہتے ہیں this turn out to be یہ ٹینجنٹ لائن اب اگر آپ دیکھیں تو ٹینجنٹ لائن یہ ٹینجنٹ لائن ہے اب اس پوائنٹ سے لے کے یہ جو دسٹنس ہے this is my d y یہ کیا ہے d y تو del y اگر آپ دیکھیں del y جو ہے وہ greater than d y ہے یہ del y ہے اور d y smaller ہے اب جب آپ question کو attempt کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی تو بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کونسی ایسی statement سے جہاں پہ del y d y سے smaller ہے جیسے del y equal to 0.0401 d y 0.04 del y 0.04 d y 0.0401 اب اس میں دیکھیں تو یہ del y smaller ہے اگر میں اس کو آگے 0 لگا دوں place value تو یہ del y statement cancel out ہو جائے گی کیونکہ اس میں del y کی value d y سے smaller ہے جبکہ ہم نے بات کی del y d y سے greater ہوتا ہے اسی طرح سے del y 0.01 اور d y 0.02 اب اس statement میں بھی دیکھیں تو del y smaller d y bigger ہے یہ statement بھی نہیں ہو سکتی اب elimination method is always encouraging میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ elimination method سے solve کریں اب ہمارے پاس رہا گئے دو options a and option d ہمیں دیکھیں کہ کسی a کو find out کر لیں تو دوسرا automatically ہمیں پتا چل جائے گا جیسے the easiest process is کہ اگر میں find out کر lوں d y for example d y ٹھیک اب d y find out کرنا میرے لئے کیوں آسان ہے یعنی یہاں پہ ہمیں نے بات پتا ہے کہ اگر جو given function y y f x مطلب y x x ڈ y by dx equals 2x ٹھیک x کا power formula لگائیں تو dy kis equal آ جائے 2x times dx x multiply کر 2 and what is x x is 2 and what is dx 0.01 0.01 so 2 2 0.04 multiply by 0.01 0.04 0.04 so dy 0.04 0.04 0.04 0.01 so a is the right option آپ دیکھیں اس میں ہم نے کتنی جلدی اگر میں آپ کو explain نہ کروں تو یہ میں 10 seconds میں یا شاید 20 seconds میں اس question کو کر لوں تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کس طرح سے smartly play کرتے ہیں اس میں آپ کے concept آپ کی presence of mind ہے یہ سب چیزیں بہت important ہیں ہم اپنے next 10 cq کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جنرل فرمولہ آئی 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 پار فرمولہ ہے سم ہے کوشن کوشن سم فرمولہ ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو وہ لاغ ریتم میں فرمولے آجتے ہیں لاغ فرمولے ہیں انٹیگریشن کے ان سے متعلق mcq کو کس طرح سے solve کرتے ہیں which one is false if a is constant then integral of a times f dx equals coefficient باہر یعنی a یہاں پہ ایک coefficient آ رہا ہے یہ constant کے طور پہ آ رہا ہے تو a times f dx تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ differentiation میں بھی ایسا ہی ہے integration میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو coefficient ہوتا ہے اگر ہمارے ساتھ کسی function کے coefficient ہو تو ہم coefficient کے بغیار integration کر کے coefficient چھے ملٹیپلائی کریں یا coefficient times کر دیں تو integration actually correct ہوتی ہے this is the true statement اس کا مطلب ہے this is not a false so a is true statement next آج اگر sum formula ہے like you've got two functions یعنی ایک f x g x اور ہم ان دونوں کی integration الگ سے ہی کریں گے f x dx کی integration الگ سے ہوگی g x dx کی integration الگ سے ہوگی یہ statement بھی true next ہے اگر ہمارے پاس denominator me function if we got a function f x اور dx کے ساتھ یا numerator میں اس کا derivative موجود ہو پی کا numerator جیسے ہم بات کرتے x square اور 2x dx اب کیا ہے x square is a function یہاں پہ یہ function ہے اور 2x اس کا انٹیقرل آجائے گا اگر آپ اس کے integration کریں تو آجائے گا نیچول لگ x square ٹھیک ہے اور absolute x square اور ویسے بھی اس کو positive کر دے گا اس لیے جو میں موڈلس یوز کرنے کی ضرورت نہیں تو نیچول لگ x square اس کا derivative آجائے گا اسی طرح سے اس کا مطلب ہے یہ statement بھی ہمارے پاس true ہے چونکہ اس نے بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے پاس given denominator میں function ہو numerator میں دیکھ سے ساتھ اس کا denominator میں derivative موجود ہو تو ہم اس کو نیچول لگ f of x یعنی absolute لیں گے تو it will turn into positive value تو this statement is also true تو جو statement false بچتی ہے اس کا مطلب ہے پھر یہ ہی ہوگی this statement is going to be false elimination method اب for example اگر آپ کو اس کے understanding نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ پھر 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 آنسر 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 جو integral sign ہے a over x raised to per nd x equals what ax n plus 1 this is called power formula b a ax n minus 1 times n minus 1 and option c and option d ab power formula ہمارے پاس کیا ہے ہم یہ بعد جانتے ہے کہ x raised to per n simple x raised to n dx so to اس کو کس طرح سے expand کرتے x power n plus 1 over n plus 1 plus some constant constant ہم کیوں لگاتے ہیں lot of like اگر آپ concept lecture میں چلے جائیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ جائیں x power n plus 1 or n plus 1 plus c اب اس میں a is the coefficient اس کا مطلب ہے اگر اس case میں دیکھیں a definitely a کے بغیر ہم integral لے لیں x power minus n dx ٹھیک ہے because x power n denominator میں تھا جب numerator میں جائے گا x raised to minus n ہو جائے گا اب اس case میں اگر میں اس کا derivative لیتا ہوں تو کیا جائے گا a coefficient as it is x y n plus 1 minus n plus 1 تو یہ لیکن یہاں پہ بہت interesting بات اب first کرنے ایک student ہے جس کو integration نہیں آتی i will always encourage آپ integration کی practice کریں because you are going to save lot of time بہت سارا time آپ save کر سکتے ہیں اور جو right way ہے وہ یہ ہی کہ آپ integration جو آنی چاہیے لیکن اگر کسی کو integration نہیں آتی تو اس کی reverse strategy کیا ہے reverse engineering بھی ہے یعنی وہ time ticking ہے اگر میں ان functions کی ان functions کی differentiation کر لوں اور differentiation میں مجھے جو function ہے وہ a or x to n دے دے that will be the answer جیسے اگر میں ہم نے select کر لیا option pick کر لیا اگر میں اس کی integration اس کی differentiation کرتا ہوں a over 1 minus n coefficient x x 1 minus n derivative longer d by dx of x raised per 1 minus n اب آج a over 1 minus n یہ coefficient تھا میں نے باہر نکال لیا اب یہاں پہ n minus 1 ٹھیک ہے and then without power dx by dx یا چلیں یوں کر لگتے ہیں ہم پہلے ہم آپ کو تھوڑا سے فرمولا بتا دوں ہمارے پاس کیا ہے x پر n differentiation میں کیا ہوتا n x کی power n minus 1 ٹھیک and dx by dx یہ آپ میں تھوڑا سے اس کو کر رہا تھا آپ دیکھیں یہ آجائے گا a اور 1 minus n یہ تو coefficient تھا بھائی آپ x کی power 1 minus n کو دیکھیں n which is 1 minus n اس کے بعد x کی power 1 minus n یعنی n یہ n ہو گیا اور minus 1 تو آپ دیکھ سکتے کہ 1 minus n 1 minus n سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 1 minus 1 یہ بھی cancel out ہو جائے گا x a times x power minus n جو کہ new liter جائے a over x power n یہ ہمیں answer دے رہے ہے یہ ہمیں یہ function دے رہے ہے واپس ٹھیک ہے تو رہازہ سیل بھی answer تو ہم reverse engineering is always جہاں پہ reverse engineering آپ apply کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں ٹھیک ہے لیکن میں particularly بات کرنا ہوں اگر آپ integration کے کسی function میں confused ہو رہے ہیں مشکل function ہے تو آپ reverse engineering بھی apply کر سکتے ہیں next ہے ہمارے پاس integral of x over x plus 8 dx equals what اب یہاں پہ جو concept آرہ وہ کیا اگر اس کا derivative موجود ہو ٹھیک ہے تو اس کو کیا لکھ دیتے ہیں natural log of absolute f of x یہ یہاں پہ ہم کر دیں گے لیکن یہ چیز اب اگر اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس function ہے x squared plus 8 تو کیا ہمارے پاس x is that x derivative of x squared plus 8 جو کہ نہیں ہے ہم جانتے کہ x squared plus 8 کا derivative لیتے ہیں د x squared plus 8 کریں گے x کے ہوتا ہے 2x x 8 کے چلو constant so 2x is the derivative جبکہ ہمارے پاس x تو constant کی بات ہے یا فری here coefficient کی بات ہے تو number ہم multiply کراتے 2 کے ساتھ inside ٹھیک ہے تو outside divide کر سکتے ہیں یا آپ یوں کر سکتے ہیں مطلب it's not a problem آپ پہلے 1 2 کے ساتھ multiply بھی 2 divide بھی کرا دیں اب جو 2 کے ساتھ multiply ورہے ورہے انسائیڈ بنجھے گا 1 over 2 and 2 x اب دیکھیں اب derivative function ہے اور derivative موجود ہے لہٰذا بنجھے گا 1 over 2 تو آئے گا ساتھ اور ساتھ آجے گا natural log of x squared plus 8 absolute ڈالنے کے ضرورت نہیں x already squared میں تو کسی بھی negative value کو positive بنا دے x plus 8 ٹھیک ہے بٹ یہاں بھر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسی statement نہیں ہے لیکن further further law کے فامولے اگر آپ open کریں تو اگر power ہو تو power کو start پہ بھی لیکھ جا سکتا ہے power کو x کے اوپر بھی لیکھ جا سکتا ہے تو بنجھے گا natural log of x squared plus 8 کی power 1 by 2 یعنی یہ دیکھیں log of x to the base a ٹھیک ہے اور power m یا اس کو لکھا جا سکتا ہے m log of x to the base a تو یہ loss ہم نے پڑھ رکھے ہیں اب یہ بنجھے گا natural log of x squared plus 8 کی power 1 by 2 اگر آپ اس کا radical sign کی صورت میں لکھیں تو this will be the option c c is the right answer یا other way around کیا ہے آپ long process ہے time taking process ہے آپ ان کے derivative لینے جو derivative آپ کو یہ function دے دے گا x x squared plus 8 that will be the right answer next ہمارے پاس mcqjg integral of 4 3 x dx equals what 4 options ہیں اب ہمارے پاس جو formula ہے integration کے what is that ax a raised to per x dx equals dx equals a raised to per x over natural log of a plus constant c greater than zero but اس میں important چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہ اگر if got a function other than x تو ہم اس کا derivative denominator میں لکھیں گے اس کا derivative denominator میں لکھیں گے اب dx پہ dx derivative 1 ہے لہٰذا میں یہاں پہ نظر نہیں آرہا اب اس case میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا بن جائے گا اس کا derivative کیا بن جائے according to this formula here is 4 3x as it is divided by 3x derivative 3 and natural log of the base which is 4 natural log of 4 so my answer is d d is my right answer ٹھیک ہے بہت simple تھا لیکن اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہ بھی آرہی ہو تو اگر آپ دیکھیں 1 over 3 natural log of 4 آپ اس کو coefficient کے طور پہ لے 4 raised 3x derivative لے لے اس کا derivative لے لے لیں تو derivative اس کا کیا ہوتا ہے 1 over 3 natural log of 4 as it is is derivative ہو جائے 4 3 raised 4 raised 3 x as it is times natural log of 4 times 3x derivative which is 3 3 3 3 سے cancel natural log of 4 natural log of 4 سے cancel get 4 raised 3 x again option number d تو آپ next ہمارے پاس mcq integral of 1 plus e x whole cube by e x equals what اب اس میں ہمارے پاس جو formula ہے you know exponential functions کا اس میں کیا ہے جی اگر ہم integral لیتے e raised to per let say lambda x lambda x plus mu let say 3x plus 4 3x 3x plus 4 7 dx تو یہ اس کا integral کیونکہ اس کا derivative بھی وہی ہے integral بھی obviously وہی ہوگا تو آج e 3x plus 4 لیکن divided by derivative of power of exponential جو کہ اس case میں 3 ہے 3x plus 4 derivative کیا ہوتا 3 تو divided by 3 ہم اس کو ضرور کریں and then plus constant c اب اس کے مطابق سب سے پہلے تو اس کی expansion ہوگی ٹھیک ہے اس formula کی expansion ہوگی یعنی 1 plus e x power whole cube یہ ہوتا ہے 1 cube plus e x cube mean to a plus b mean کہ 3 a square b a square to 1 ہے 3 e x آ جائے گا plus 3 a b square 3 a is 1 or e 2 x divided by e to the power of x e to the power of x اب یہ ہر ایک کے ساتھ 1 by 1 ہوگا تو is equal to یہ بن جائے گا میں صرف اس کو solve e to the power of 3 x minus e to the power of x yano e to the power of 3 x over e to the power of x yano e to the power of 3 x over yano plus sin a gano e e to the power of minus x is 2 x jano directly licked desta je plus e the power of 2 x plus plus 3 just plus 3 e to the power of x with e to the power of x cancel out and آجے گا plus 3 e to the power of x e to the power of x because 2x over e to the power of 2x over e to the power of x آجے گا i mean اس کی اب ہم نے integration integration کرنا ہے 1 by 1 اب e to the power of minus x کی integration کیا آجے گی e to the power of minus x ہی ہوگی and minus x کا derivative minus 1 تو سب سے پہلے تو ہو گیا minus e to the power of minus x اس کا مطلب ہے یہ بھی cancel out ہوگی option یہ positive میں یہ بھی cancel out ہوگی اب there is a tie ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں next ہے e to the power of 2x e to the power of 2x اب اس کا integral کیا آجے گا e to the power of 2x as it is اور 2x کا derivative وہ تا ہے 2 تو 1 over 2 یعنی plus 1 over 2 e to the power of 2x تو plus 1 over 2 یعنی یہ تاہم ہے 1 over 2 e to the power of 2x یا پہ minus 1 over 2 e to the power of 2x so a is the right answer بجائیے کہ میں اس کو سارا solve کروں میں نے elimination ماتر سے فورنس identify کر لیا کہ it will be the right answer چونکہ اس میں جو یہ term ہے e to the power of 2x over 2 یہ negative ہے جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ term positive آجی ہے تو لہٰذا this is the right answer next mcq ہمارے پاس z integral of natural log of x x 5 dx this is related with integration by parts اب integration میں parts کیا ہوتی let's have two functions جو product form میں u times v ab سمجھیں product formula of integration u times v dx اس میں کیا ہوتا ہے یہ کس ہے is equal to first function as it is integral of second function ٹھیک integral of second function minus minus integral sine derivative of first function du by dx with same integral of second times same integral of second sorry v dx so یہ ہمارے پاس integration by parts ٹھیک اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے cc کو apply کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں to first function as it is which is natural log of x natural log of x ٹھیک and integral of second integral of second x5 power formula apply ہو x5 plus 1 x6 over 6 ٹھیک ہے minus integral sign derivative of first function جو کہ ہوتا ہے 1 over x with same integral of second جو کہ x6 over 6 plus c1 چلیں ہم بعد میں نکھلی تیم plus c let's say اب اور ہم end پہ constant پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جو constant of integration ہو گا اب دیکھیں تو بنتا ہے natural log of x x 6 over 6 minus یہ بن جائے with integration sign x x x x 6 x x 5 integration of 1 over 6 coefficient is vaker integral sign x 5 dx اب ہم صرف اس کا انٹیگریشن کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دی ایکس ہمارے سائن بھی ہمارے پاس ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ بنے پوٹ نہیں کیا ابھیقل اس آل ازن دی ایکس فرم یہ جو ہوگا یہ اس کے ساتھ دی ایکس بھی آئے گا لہٰذا یہاں پہ بھی دی ایکس پوٹ کریں گے ہم ساتھ دی ایکس یہاں پہ بھی ہوگا اب اگر آپ دیکھیں تو نیشنل لگ آف ایکس ٹائپس ایکس سکس آور سکس مینس 1 آور 6 آگین پہ پہ ملا جائے گا x6 آور 6 تو یہ بن جائے گا نیشنل لگ آف ایکس اب اگر آپ دیکھیں تو میں یہاں پہ جب اس پوزیشن میں تھا تو یہاں پہ بھی میرے پاس 1 آور 36 x رہی سکس so which is an option number option number which one is an option ہمارے پاس x6 آور 6 نیشنل لگ آف ایکس مینس x6 آور 36 plus c so a is the right answer a is the right answer لیکن ان کیس اگر آپ کو again integration نہیں آتی تو آپ reverse strategy سے differentiation کے طور پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ان given option میں سے differentiation پہ آپ کو یہ function دے دے that will be the right answer but i will always encourage کہ آپ integration سیکھیں integration آپ کا time save کرتی ہے بلکہ اگر آپ جب ہم یہ سوال solve کر رہے تھے تو جب میں نے natural log of x times x6 by 6 کر لیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ option نکل گیا یہ option نکل گیا so when we reach at this point ہمارے پاس یہ negative ہے ٹھیک ہے یہاں پاس یہ negative آ رہا ہے تو یہ option بھی automatically نکل گیا so we were left with this option this option